بسم اللہ الرحمن الرحیم میستے کی تھی چینل جب شروع کیا تھا تو میں نے اپنا طورف نہیں کروایا تھا تو ایسے ہی ویڈیو بنا کر جہا وہ اپلوڈ کرنا شروع کر دی تھی تو آج میں نے سوچا کافی گھئب کہ آج میں ویڈیو بھی بنا رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ اُна دوزار انیس جو ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے الحمدللہ اور دوزار بیس تو کیوں نہ ایک نئے سیرے سی الحمدللہ ابھی اسے جو ہے وہ دوزار انیس کے اختتام سے اور دوزار بیس کے شروع سے ایک اچھی کنٹیکٹ جو ہے وہ لے کر چلا شروع کیا جائے چلا جائے کیونکہ پیچھے جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہیں وہ ایسے ہی نورمل جب جہاں پر دیکھی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی تو کوئی اتنی خاصی اس پر محنت بھی نہیں کی تھی تو آج فیل ہو رہا ہے کہ یار ایک اچھی ویڈیو بنانے کے لیے اس کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی تو آج میں نے الحمدللہ سوچا ہے کافی دیر کے بعد ویڈیو بھی بنا رہا ہوں تو آج سے میں انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نئے آنے والے سال سے جو ہے وہ ایک اچھا کنٹیکٹ اور ایک اچھی ویڈیو جو ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی بنائی جائے گی اس پر انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور پوری محنت کی جائے گی اور اس طرح ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی تو آج اپنا تعرف کرواتے ہیں اسی چینل پر آج سے ہی انشاءاللہ بجائے نیا چینل شروع کرنے کے اسی چینل آج سے انشاءاللہ شروع سے جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں اپنے انٹروڈیکشن سے اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر ویڈیو ڈالیں گے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے اور اپنی قیمتی رائے کا جہاں وہ ضرور ضرور نیچے جہاں وہ کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو کیسی ویڈیو چاہیے اور کس طرح کی ویڈیو آپ پسند کرتے ہیں تو انشاءاللہ شلیئے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اپنے انٹروڈیکشن کرواتے ہیں سب سے پہلے جی میرا نام حمد طاہر ہے میرے والد صاحب کا نام مشتاق علی ہے اسی وجہ سے میں نے اس چینل سال کا نام طاہر مشتاق رکھا ہے کیونکہ میرے والد صاحب جو ہے وہ اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں تو ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو جنرل توفر دوس میں اللہ مقام عطا فرمائے اور ان کی قبر کی جو بھی جتنی مشکلات ہیں ان کو دور کریں اور جتنے بھی دنیا پر دنیا بر میں مسلمان اس دنیا سے جلے گئے اللہ پاک اس سال کے اختتام پر اس سال کے اختتام کے صدقے میں اللہ کی ذات اپنے پیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام کے تمام مسلمانوں کی بخش کرے آمین سو مامی تو میرا نام حمد طاہر ہے والد صاحب کا نام مشتاق علی ہے اور اگر فیملی کی بات کی جائے تو ہم تین بھائی اور ایک ہماری سسٹر ہے سب کے سب الحمدللہ شادی شدہ ہیں اور سب اپنے گھر میں خوش باش ہیں سب کے فیملی ہے میں سب سے چھوٹا ہوں گھر میں تو اگر میں بھی شادی شدہ ہوں میری بھی فیملی ہے میری الحمدللہ بھی تین بچے ہیں دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ہم پاکستان زیلا گجرہ والا سے بلاؤں کرتے ہیں زیلا گجرہ والا کے چھوٹے سے گھون ساتھ ہی میں گجرہ والا کے ساتھ میں ہی ہے گجرہ والا کے چھوٹے سے گھون میں رہتے ہیں سانے والا اس کا نام ہے گجرہ والا کے چھوٹے سے ویلچ جسے کہتے ہیں گھون کہہ لیں پینڈ کہہ لیں جو ابھی کسوہ کہہ لیں اس میں رہتے ہیں اور ابھی جو ہے اور ریسنٹلی میں سائپرس میں ہوں یہ ترک سائپرس ہے اس کا بھی ایک آپ کو بتا دوں کلیر کر دوں کہ بعض سارے دوست کہتے ہیں کہ آپ کون سے سائپرس میں ہیں جناب ہم ترک سائپرس میں ہیں ترک سائپرس جو ہے سائپرس اصل میں ایک جزیرہ ہے چھوٹا سا یہ دو ہی سو میں بٹا ہوا ایک جو ہے وہ روب سائیڈ کے پاس ہے ترک سائپرس ترکی کے پاس ہے اور گریگ سائپرس جو ہے وہ یورپ کے پاس ہے تو بیسکلی یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس کو ادا ادا کیا ہوا ہے جیسے کشمیر کو پاکستان اور انڈیا کے ساتھ ہیں تو ہم ترک سائپرس میں رہتے ہیں میں یہاں پر جناب پچھلے تقریباً پانچ سال سے یہاں پر کام کر رہا ہوں اور اگر کام کی بات کی جائے تو میں الحمدللہ یہاں پر فارم کا کام کرتا ہوں گائے کا فارم ہے جہاں پر میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ اچھا نظام چل رہا ہے فیملی میری یہاں پر ہے اور الحمدللہ سیٹنگ ہے تین بھائی جو ہیں ہم تینوں کے تینوں یہاں پر سائپرس میں ہیں تو دو ہم ساتھ میں کام کرتے ہیں تو ایک جو بڑا بھائی ہے وہ علیدہ سے کام کرتا ہے شہر میں اور دو جو ہیں ہم ویلج میں کام کرتے ہیں ایک ہی جگہ پر ایک ہی فارم پر بڑے بھائی جو ہیں تقریباً یہاں پر پچھلے دا سال سے کام کر رہے ہیں اور میں بھی تقریباً پچھلے پانچ سال سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو الحمدللہ اچھا بزارہ ہو رہا ہے پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ ضرور جائیں گے پاکستان بھی انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ احلات بہتر ہو جائیں اور انشاءاللہ ضرور جائیں پاکستان میں بھی آپ سب بھی دعا کریں کہ پاکستان کے انشاءاللہ اللہ پاک حالات بہتر کریں تو پاکستان میں بھی جائیں گے تو یہ تھا جناب میرا چونہا سا انٹرویو باہر کی اگر بات کریں تو جناب کافی دنوں سے بارش ہو رہی ہے اس لئے باہر جو ہے وہ ویڈیو نہیں بنائی گئی ابھی جو ہے میں اپنے روم میں بیٹھ کر یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں کیونکہ ابھی بھی بارش ہو رہی ہے بارشوں کا سیزن چل رہا ہے یہاں پر تو بہار مناسب نہیں تھا ویڈیو بنانے کے تو اسی لیے میں نے سوچا آج کمرے میں ہی ویڈیو بنائی جائے اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے یہ تھا جناب ہمارا چھوٹا سا انٹرویو امید تھا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو نیچے کمنٹ کر کے مجھے ضرور پوچھ سکتے ہیں تو دعا کریں کہ ہم اس چینل پر آپ دوستوں کے ساتھ اچھی سے اچھی ویڈیو شیئر کریں اور محنت اور دل لگا کر کام کریں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ